اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ پوچھنا ہے آپ نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا لیکن میں تفصیل سے پوچھنا چاہ رہی ہوں حضرت خاص کر ہم پاکستانی جیسے دو لفظ ہیں انشاءاللہ اور ما شاءاللہ کو بہت بری طریقے سے تنزیہ یوز کرتے ہیں جیسے اگر کوئی کہہ کہ پاکستان جو ہے وہ گربت میں ایک سو دس نمبر پر آ گیا تو سب کہتے ہیں ما شاءاللہ ابھی انشاءاللہ دو سو نمبر پر بھی آ جائے گا تو حضرت یہ لوگ ہم اس طرح بولتے رہتے ہیں تو یہ تو ہمارا سوالاک سے بھی زیادہ لوگ بول چکے ہیں تو یہ تو وظیفہ بن جاتا ہے تو ان دو لفظوں کی کیا اہمیت ہے اور اس کو تنزیہ کس طرح جو لوگی اوز کرتے ہیں انہیں کس طرح نہیں کرنا چاہیے اور وہ کس طرح اس سے اپنے آپ کو روک سکتے ہیں شکریہ بہترین سوال ماشاءاللہ ماشاءاللہ عزمہ آپ نے کنیٹرے سے کال کیے اور ماشاءاللہ آپ نے ٹوئنٹی سلپ نیو بیک جو ہے وہ جو پلج کیے ہیں اللہ تعالیٰ برکتی عطا فرمائے آسانی پیدا فرمائے اور اوروں کو بھی توفیق دے گے وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں تاکہ آج کے ہمارا ٹارگٹ پورا ہو اور باقی آپ نے جو سوال کیا بہت اچھا سوال ہے کہ انشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ظہر ہے کہ شریع الفاظ ہیں اسلامی الفاظ ہیں اور اسلامی شیعار کا حصہ ہیں لہٰذا اس کو بطور تنز کے مزاق کے استعمال کرنا یہ گناہ کی بات ہے بعض دفعہ تو تنز اور مزاق انسان کو ایمان سے بھی نکال دیتا ہے کفر میں ڈال دیتا ہے تیازہ جو لوگ تنز اور مزاق کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے وہ اس سے بچے اس سے اشتناب کرے ہاں ٹھیک ہے کوئی اور ورڈ یوز کرے جو اور کسی زبان کے لفظ کو استعمال کر لے اگر آپ نے کوئی تنزی کرنا ہے لیکن اسلامی الفاظ کو جو الفاظ جو اسلام کے گویا ہے کہ شیعار کی طرح کے بن گیا ہے علامت بن گیا ہے اسلام کی تو ان کو ایسے استعمال کرنا یہ انسان کے لیے انتہائی خ ترناک اور گناہ ہیں کفر تک بھی لے جا سکتا ہے تیازہ سے بچنے کی ضرورت ہے بہت شکریہ حضرت